اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فوری طور پر سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ اس کا نوٹفکیشن فوری ملے عزیز طلبہ اسلام علیکم میں ہوں علی مبشر آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی کے سٹوئنٹ کیر لائن اور اب ہی ہمیں سالف کرنے لگے ہیں علام اقبال اپن یورسٹی اور پنجاب کے تمام پورٹس کی جنرل ریاضی کلاس نائن مشک نمبر اے کے شریع چار اور اس کا سوال نمبر چار تو سوال نمبر چار میں یہ کیا پوچھ رہا ہے سوال نمبر چار میں پوچھ رہا ہے کہ اگر ایک مربع کی ازلہ کی لمبائی دو سنٹی میٹر اور مربع بی کے ازلہ کی لمبائی چھ سنٹی میٹر ہو تو دب جزیل کے درمیان نسبت معلوم کیجئے تو مربع پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مربع کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی مربع ایک تو وہ مربع ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں اب یہ بالکل چکور ہوتا ہے تو میں نے جو ہے بالکل چکور نہیں منایا تھوڑا مستطیل کی اسم کون کیا پر مربع بلکل چکور ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں مربع اے اور دو سرہ مربع بی دو مربع انہوں نے دینی ہیں تو پہلے مربع کو کہہ رہے ہیں کہ دو سنٹی میٹر اس کے عزلہ کی نمائی عزلہ ہوتی ہیں یہ سائیڈ باری لائنز تمام لائنز جو ہیں یہ دو سنٹی میٹر ہیں ٹھیک ہے دو دو سنٹی میٹر ہیں اور دوسرا جو انہوں نے دوسرا مربع بی دیا ہے اس کے کہہ رہے ہیں کہ تمام عزلہ کی نمائی چھ سنٹی میٹر ہے تو اس کی یہ جتنی سائیڈیں ہیں یہ چھے چھے سنٹی میٹر ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مانگ کیا رہا ہے سب سے پہلے اس نے مانگا ہے مربع اے کی زلہ کی لمبائی اور مربع بی کی زلہ کی لمبائی زلوں کی لمبائی اے اور بی کی اب زلے کیا ہوتے ہیں یہ سائیڈ واری لائنز ہوتی ہیں ایک زلے کی لمبائی کتنی ہے دو سنٹی میٹر دو نسبت ادھر چھے لمبائی ہے ایک زلے کی تو ادھر آپ لیکھ لیں گے چھے اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں کے سٹیبل پر تقسیم ہوتے ہیں تو ہوگا تو آپ کا جو جواب نکلا ہے وہ ایک نسبت تین پہلے ادھر اور نیچے والا آگے تو یہ آپ کا نکلایا ہے جواب جو انہوں نے سب سے پہلے ریکوائر کیا ہے مربع اے کی زلہ کی لمبائی اور مربع بی کی زلہ کی لمبائی تو آپ چلتے ہیں اس کے دوسری پارٹ کی جانب کی دوسری پارٹ میں وہ کیا پوچھ رہے ہیں دوسری پارٹ میں وہ پوچھ رہے ہیں مربع اے کا اہاتہ اور مربع بی کا اہاتہ اب اہاتہ کیا ہوتا ہے اے نسبت بی اہاتہ کیا ہوتا ہے اہاتہ ہوتا ہے یہ جتنی سائیڈز ہیں ان کو آپ نے کر لینا ہے جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو تو کتنے ہیں دو چار چھ آٹھ اے کی بنی آٹھ اور بی کی ہے چھ بارہ چھ تھی اٹھارہ اور چوبیس تو یہ بنی ہے چوبیس یعنی کہ چھ جمع چھ جمع چھ جمع چھ برابر ہے چوبیس تو یہ آپ کے دونوں اہاتی نکل آئے ہیں تو اب آپ نے سمپل اسے آٹھ بٹا چوبیس کرنا ہے آٹھ اکن آٹھ آٹھ تھی ہے چوبیس تو یہ جواب نکلہ ہے ایک نسبت تین یہ نکلہ ہے آپ کا جواب ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں تیسرے نمبر پہ کہ تیسرے نمبر پہ آپ شود کیا پوچھ رہی ہیں تو چلتے ہیں پھر تیسرے پارٹ کی جانب کی ادھر وہ کیا پوچھ رہی ہیں تیسرے نمبر پہ وہ پوچھ رہے ہیں جی مربع اے کی رقبہ اور مربع بی کی رقبہ کے درمیان اچھا یہ آپ پوچھ رہے ہیں رقبہ اب رکبہ کیا ہوتا ہے یہ نسبت بی کا رکبہ نکالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تھوڑا سو میں نیچے کر لیتا ہوں کیمریک سے اٹھو گے کوئی بات نہیں اب رکبہ کیا ہوتا ہے ایک چوڑائی ضربے لمبائی اب دونوں طرف سے بھی اس کی چوڑائی بھی جو ہے وہ دو سنٹی میٹر اور لمبائی بھی دو سنٹی میٹر ہے تو دو ضربے دو یہ اس کی بنے گی رکبہ ایک آ چار اور اس کی اگر آپ دیکھیں چھے ضربے چھے کیونکہ لمبائی بھی چھے اور چوڑائی بھی چھے ہے تو چھے ضربے چھے برابر ہے چھتیس تو چار نسبت چھتیس اب آپ نے نکالنا ہے تو اب آپ اس کوپر کریں گے چار بٹا چھتیس دو دونی چار دو ایک اندو آٹھ دونی سولہ دو ایک اندو دو رمہ اٹھارہ تو ایک نسبت نو یہ آپ کا آگیا ہے جواب تو یہ بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے امید آپ کو سمجھا یہ ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فوری طور پر سبسکرائبی کا بٹن دبائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹفکیشن فوری ملے موسیقی 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 موسیقی